اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ایٹ سبجیکٹ ہے اسلامیات یونٹ نمبر ون ہے آپ کی سلیبس فائل کا یونٹ کا نام ہے خشیت الہی آپ کی اسلامیات کی بک کا ہے پیج نمبر فورٹی سیون اس یونٹ کی ریڈنگ اچھے سے کر لیجئے گا نیکسٹ آ جاتے ہیں سلیبس فائل پہ سلیبس فائل کا ہے پیج نمبر ٢٠ی ٹو اس پہ دیئے ہوئے ہیں ایم سی کیوز خشیت الہی یونٹ کے ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہیں پیج نمبر ٢٠ی ٹو پہ آپ کی سلیبس فائل کا پیج نمبر ٢٠ی ٹو اور ٢٠ی ٹری ان دو پیجز پہ ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہیں یہ ایم سی کیوز ان کی لرننگ اچھے سے کر لیجئے گا اور نیکسٹ پیج نمبر ٢٠ی وان ٢٠ی وان پہ ہیں کسٹن آنسرز کسٹن مبر وان خشیت الہی سے کیا مراد ہے خشیت الہی سے مراد اللہ کا ڈر ہے سوال نمبر دو خشیت الہی کیسے پیدا ہوتی ہے خشیت الہی ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو صاحبان علم ہے یعنی علم اللہ کا خوف پیدا کرنے کا اصل ذریعہ ہے اس کے باراکس جہلہ جہلہ یعنی جاہل لوگ اس وصف سے خالی ہوتے ہیں سوال نمبر دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی کیا صفات بیان فرمائی جو تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں اس کا جواب ہے یہ وہ نیک اور خدا ترس بندے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور صدق و خرات بھی کرتے ہیں اس کے باوجود ٹڑتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں رد نہ ہو جائیں سوال نمبر چار خشیت الہی کے تحت آنسو بہانے والے مومنین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشادہ گرامی کیا ہے اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رخصانوں پر بیٹھ نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزک کی آگ اس پر حرام کر دے گا سوال نمبر پانچ ایک نبینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کو دعوت دے رہے تھے جب نبینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریش کے سرداروں کو دعوت دین دے رہے تھے سوال نمبر چھے نبینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا نبینا صحابی کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا سوال نمبر سات خشیت الہی کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عباس میں اشارت فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ دنیاوی سرداری یا مال و دولت پر نہیں بلکہ خشیت الہی پر ہے سوال نمبر آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشیت الہی کا کیا عجر بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خشیت الہی سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے کسی بوڑے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں یہ ایٹ کوئشن آنسرز آپ نے اپنی اسلامیات کی کوپی پر ہوم وک میں لکھنے ہیں اس یونٹ کی ریڈنگ کرنی ہے یونٹ نمبر وان خشیت الہی پیج نمبر ہے ٹونٹی وان بک کا پیج نمبر ہے ٹونٹی سیون جس سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ساتھ میں ایم سی کیوز کی بھی لرننگ اچھے سے کر لیجے گا تینک یو